فائنلی دوستو آر بی آئی نے پی ٹی ایم پیمنٹ بینک پہ روک لگا دی ہے آر بی آئی نے کہا ہے انتیس فروری کے بعد میں جو بھی یہاں پہ پی ٹی ایم پیمنٹ بینک کے کسٹومبرز ہے یہاں پہ جو بھی یہاں پہ کھاتے ہیں ان کے پلس جو بھی ان کے والیٹ ہے واش پاس ٹیک ہے نسی ایم سی ہے آدھیکارڈ میں کسی بھی بیاز کیس بیک یا ریپنڈ کا لہا کسی بھی زمہ کریڈیٹ لینڈن یا ٹوپ اپ پہ روک لگا دی ہے بتا دے کہ دوزار بائیس میں پی بی ایل کو تتکات پرباو سے نئے گراہ کو سامل کرنا بند کر دیا گیا تھا لیکن یہاں پہ پی ٹی ایم ہے وہاں سے جو کن کی ہاپ کے وائس ہی ہوئی تھی والیٹ کی اس کے بھی اکاؤنٹ اوپن کروا رہا تھا اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے آر بائی نے بودھوار کو یہاں پہ جو ہے پی ٹی ایم پیمیٹ بینک کو ہے 29 پھروری تک کے بعد میں کسی بھی گراہ کے خاتے میں پیر پیڈ انسٹرومنٹ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آئی ایم پی ایس کریڈٹ نہیں ہونا چاہیے جو بھی پیسہ ہے وہ کشٹومبر نکال سکتا ہے آر بائی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان ریپورٹوں سے جو لگاتار گہر انوپالن جو ہو رہا تھا پی ٹی ایم پیمیٹس بینک کی طرف سے تو اس وجہ سے یہاں پہ ہے جو یہاں پہ کڑی کاروائی کی گئی ہے پی ٹی ایم پیمیٹس بینک پہ آر بائی کی تو کام نہیں کری کہ کون کون سی سریوی سے ہے جو پی ٹی ایم کی کام نہیں کرنے والی ہے پہلا تو کسی بھی گراہ کھاتا ہو گیا اس کے بعد میں پریپیر اپکرن ہو گیا والیٹ ہو گیا ان کا فاسٹ ہے ہو گیا ایم سی ایم سی کارڈ بھی ہو گیا یہاں پہ اور جو بھی کیس بیک یا ریپورٹ کے علاوہ کسی بھی جمعہ کیس بیک ہو گیا ریپورٹ لیکن یہاں پہ کسی اور جمعہ یہاں نہیں کر سکتے ریپورٹ جمعہ ہو سکتا ہے اور کچھ بھی جمعہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اندر یہ بینک نے آگے کہا ہے کہ اس کے گراہ کو دوارہ بسط کھاتے جیسے بینک کے بسط کھاتے سالو کھاتے یا پھر پیٹ اپکرن فاسٹ ایک نیشنال کومن موبیلیٹی کارڈ سید اپنے کھاتوں میں سے سیس جو راسی ہوگی نکاسی یا اپیوگ کی انواتی دی جائے گی تو یہاں پہ ہے جو پیٹی ایم پیمیٹ بینک پہ ہے بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے ری بی آئی نے پسلے سال جو ہے پیٹی ایم پیمیٹ بینک کو نئے گراہ سے روکا تھا لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ہے جو پیٹی ایم پیمیٹ بینک ہے وہ یہاں پہ کام کرتا رہا ہے پیٹی ایم پر ایکسن کے بعد لوگ کنپیوز ہیں کیا ان کا پیسہ سیف ہے کی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں ان کا پیسہ سیف ہے یہاں پہ دیئے کیندری ریزورپینک کی اور سے پیٹی ایم پیمیٹ بینک لیمیٹیٹ پہ بڑی کاروائی کی گئی ہے اس کاروائی کے تحت پیٹی ایم پیمیٹ بینک زیادہ تر سرویسوں پر روک لگ جائے گی ویسے ہی آر وی آئی کا فیصلہ 29 فروری کو لاغو ہونے والا ہے لیکن اس سے اب کروڑوں جو پیٹی ایم یوزر کے مند میں ایک تحی طرح کے سوال لگے ہوئے ہیں پیٹی ایم ایپ کے ایک سامانی یوزر کو بھی اس پینسلے سے بیسے نہیں ہیں ہم پیٹی ایم سے زیڑے آپ کے ہر کنپیوزن کو دور کریں گی سوال کیا ہے کیا کاروائی ہوئی ہے کیا کاروائی ہوئی ہے دراصل جو ہے ریزر بینک نے پیٹی ایم پیمیٹ بینک لیمیٹیڈ کو کسی بھی گراہ کھاتے یا پیٹ وولیٹ یا پاس ٹیک میں 29 فروری دوزار سو اس کے بعد ڈیفوزیٹ یا ٹاپ آف سکار نہیں کیا جائیں گے جو ہے 29 فروری ابھی تک یہاں پر ڈیٹ ہے ایک اور سوال ہے کیا میرے پاس پیٹی ایم کا ایف ہے اور تو کیا میرا ایف بند ہو جائے گا اگر آپ کے پاس پیٹی ایم کا ایف ہے اور پیٹی ایم کے پیمنٹ بینک کی سرویچیں نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو اس پینسلے سے گورانی کی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ پہلے کی طرح آگے بھی اپنی ہر ایک ایک ایکٹیویٹی کر سکیں گے ادان کے لیے موبائل ایچارج ہے پانی ہے بل ہے یہاں پہ بزلی بل ہے بگتان آدھی کر سکتے ہیں اس میں آپ بل کا بگتان کرتے ہیں تو پیمنٹ یو پی آئی کے ذریعے ایس بی آئی یا ایس ڈی ایپ سی جیسے بینکوں سے کرتے ہیں سوال ایک اور آتا ہے کہ پھر کس پر اثر پڑے گا وہ ہے دراصل پیٹی ایم کئی بینکوں کے ساتھ پارٹنرسپ لون سمیت انی طرح کی سرویسیں دیتا ہے ان میں سے ایک پیٹی ایم پیمنٹ بینک بھی ہے آر بی آئی نے فیصلے کے بعد پیٹی ایم پیمنٹ بینک کی سرویس پر روک لگا دی ہے یہ روک 29 فروری کی بعد پرباوی ہوگی جو کی مطلب آپ پیٹی ایم پیمنٹ بینک میں زمہ پیسو سے کسی بھی طرح کے بل کا بگتان کرنا چاہیں گے تو ممکن نہیں ہوگا سوال ایک اور آرہا ہے کیا نیشنل کومن موبیلیٹی کارڈ کارڈ کا کرے گا یا نہیں کرے گا کارڈ کام کرے گا نہیں کرے گا تو پیٹی ایم اوپیسیل ایکٹ جو ایک سے ہینڈل ہے اس نے بتایا ہے کہ فلال جو ہے آپ کا انسی ایم سی کارڈ ایکٹیویٹ رہے گا کمپنی نے کہا ہے کہ آپ اس میں موجودہ بیلنس راچی کا اپیوگ کرتے رہے تو اور کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوال ایک اور ہے پی او ایچ اور ساونڈ باکس سرویس پر کیا اثر پڑے گا آپ کی پیٹی ایم پی او ایس اور ساونڈ باکس سیواؤ پر کسی بھی طرح کا پرباو نہیں پڑے گا کیونکہ پیٹی ایم نے کہا ہے کہ ہم نئے آف لائن مرسینڈ کو آگے بھی جوڑیں گے جوڑنے میں سکسم رہیں گے بتا دے کہ دکاندار یا ویپاری ورگ اس ڈیوائز کا استعمال کرتے ہیں سوال ایک اور آ رہا ہے کیا مرسینڈ پی ایم سے بھگتان لے چکیں گے وہ مرسینڈ جو پی ایم پی ایمینٹس بینک خاتے میں پیسہ ریسیو کرتے ہیں وہ پی ایمینٹس ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے آر بی آئی کے فینسلے کی وجہ سے ان خاتوں میں نئے کریڈ آڈ کی انمتی نہیں رہے گی جو نئے کریڈٹ ہے وہ مطلب نیا پیسہ زمان نہیں ہو سکتا پی ایٹی ایم فاسٹ ٹیگ کا کیا ہوگا تو آپ اپنے موجودہ پی ایٹی ایم فاسٹ ٹیگ بیلنس کا اپیوگ جاری رکھ سکتے ہیں لیکن انتیس فروری کے بعد یہ نسکری ہو جائے گا پی ایٹی ایم فاسٹ ٹیگ یوزر کو ایک نیا ٹیگ کھریڑنا پڑے گا کیا لون کا کیا ہوگا پی ایٹی ایم سے لون لینے والوں کا اپنا پیمنٹ جاری رکھنا ہوگا کیونکہ یہ لون تیسرے پکس کے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے کسٹ سکانے میں سوک یا کسی بھی دیری سے اس کے کریڈٹ سکور پر اچھر پڑ سکتا ہے وہیں لون سکانے کے لیے بینک کی اور سے کال یا میسیج آ سکتا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اب پی ایٹی ایم کا کیا ہوگا کیا آپ کرے گی پی ایٹی ایم دراصل پی ایٹی ایم کی پرموٹر ون نائنٹی سیون کمیونکیشنس لیمیٹیڈ ایک پیمنٹ کمپنی کے روپ میں الگ لگ پیمنٹ اتپادوں بینکوں پر صرف پی ایٹی ایم پیمنٹ بینک کی نہیں کے ساتھ ہی کام کرتی ہے اب پی ایٹی ایم نے بتایا ہے کہ پرتبندی سے او سیل نے انیے بینکوں کے ساتھ کام کرنا سرو کر دیا ہے اب ہم یوزناو میں تیزی لائیں گے اور پوری طرق سے انیے بینک ساجداری کی اور بڑھیں گے بھوشیے میں او سیل کے وال انیے بینکوں کے ساتھ کام کرے گا پی ایٹی ایم پیمنٹ بینک کے ساتھ نہیں ادھر ویجیے سیکر سرمان نے سی این بی سی ٹی وی ایٹین کو بتایا ہے کہ اب صرف تھرڈ پارٹی بینکوں کے ساتھ ہی کام کریں گے اب دیکھیں سوال ایک اور ہے پی ایٹی ایم کو کتنے نقصان کی آسنگا ہے پی ایٹی ایم پیمنٹ بینک کی قریب سب ہی سیوائی انتیس پریوری کے بعد بند کرنے کے بعد آر بی آئی کے آدھر سے کمپنی کے وارسی ایک آپریشن جو ہے پروپیٹ ہے وہ تین سو سے چار سو پانچ سو تین سو سے پانچ سو کروڑ روپے کا اثر پڑھنے کی آسنگا ہے پی ایٹی ایم نے سیر بجار کو دی جانکریم بتایا ہے کہ اس قدم سے پی ایٹی ایم کی وارسی ٹیکس پورو آئے تین سو پانچ سو کروڑ روپے کا اثر پڑھنے کی آسنگا ہے حالانکہ کمپنی کو امید ہے کہ وہ اپنی منابھے میں صدار پت پر آگے بڑھ سکتی ہے